بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عزیز سلام علیکم دوستو میں ہوں ماشر جان و حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی ٹیلی ٹکس پہلے دوستو آج میں آپ کو بازو کاٹنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اگر بازو کاٹنا چاہے تو آپ بلکل کنفرم طریقے سے کس طرح سے بازو کاٹ سکتے ہیں تو یہ میرے سامنے کپڑا ہے اور میں نے بازو کاٹنا ہے تیس انچ کا تو بازو کاٹنے کے لیے میں نے میں تیس انچ میں سے ایک مائنس کرنا ہے یعنی یہ تیس ہے تو میں نے اگر سوا دو انچ کا کاف لگانا ہے تو میں نے اس میں سے ایک انچ مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس کپڑا پڑا ہوا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے تیہ لگانی ہے اس طرح سے تیہ لگانی ہے اس طرح سے انشاءاللہ اگر آپ بازو اس طرح ہی کرنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ صحیح لپیٹے بھی پڑیں گے اور بازو بھی صحیح بنے گا لیکن اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ آپ کے لپیٹے صحیح نہیں پڑتے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں دوسرا طریقہ آپ کو بتاؤں گا جس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کی وہ گلتی جو لپیٹے نہیں صحیح پڑتے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی پہلے آپ یہ ملاحظہ کر لیں کہ یہ بازو ہونے کس طرح سے کارنا ہے تو میرے پاس لمبائی تھی تقریباً تئیس انچ ٹھیک ہے دی اور اب اس کو ہم نے تئیس میں سے ایک انچ مائنس کرنا ہے کیونکہ میں نے تقریباً دھائی انچ کا کف لگانا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ میں یہاں پر بائیس انچ کا نشان لگا رہا ہوں اس نشان کو میں نے سکیر کی مدد سے اس طرح سے یہ دیکھئی سیدھا کر دینا ہے اچھا یہ سیدھا لائن ہے لیکن آپ نے اب جو ہے نا اس کو کاٹنا سیدھا نہیں ہے اس کو آپ نے ترچھا کاٹنا ہے اس طرح سے تقریباً اون انچ کا گیپ آپ نے یہاں سے بڑھا کر دینا ہے اس کو اس طرح سے کاٹنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب آج آتا ہے پیارے دوستو یہاں پر لمبائی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے دوسرا انشان یہاں سے آپ نے لگانا ہے چھے انچ کے جو کہ ہماری آہ بازو پٹیاں جہاں سے کٹیں گی وہ نشان ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً لمبائی میں سے آپ نے آہ یہ دیکھیں ہماری لمبائی ہے تقریباً اب بائیس انچ بائیچ ہے اس میں انچ میں سے آپ نے آہ ساڑھے تین سے چار انچ کپڑا مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی بائیس میں سے اگر میں چار نکالو تو اس نشان سے میرا یہ انشان بنتا ہے اٹھار انچ تو اٹھار انچ میں یہ پہلا نشان لگاؤں گا اور ایک انچ اوپر چھوڑ کر دوسرا نشان لگاؤں گا یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہمارا رف نشان ہوگا ٹھیک ہے اور اصل نشان ہمارا یہ ہے کٹنگ ہم نے یہاں سے کرنی ہے اب اس کو میں سیدھا کرتا ہوں یہ ہماری کپٹی کا نشان ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارا جو ایک اور نشان ہے اور اوپر یہ رف نشان نہیں ٹھیک ہے اب ان نشانوں کا ملاحظہ کر لیے پہلا نشان میں نے یہاں سے رکھ کر تقریبا ساڑھے تین انچ کا لکھایا تھا یہ بھلا اب تقریبا میں ایک انچ آگے بڑھا کر یہ لگا لیا چار انچ پہ مائنس ہوگیا یہاں سے اب ہمارا جو ہے اب موڈا جو ہے میں نے یہاں پہ رکھنا ہے تقریبا ساڑھے دس انچ کا تو اس کو پورا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہ ساڑھے دس انچ کا سائد پورا آگیا ہے پھر کنفرم کر لیں میرا باغو ہے تقریبا چوبیس انچ آپ ادھر سے دیکھیں تو میں نے یہ لگا لیا ہے ساڑھے تین انچ کا اور دوسرا چار انچ کا لگا لیا ہے ٹھیک ہے آگے یہ نشان جو ہے یہاں سے رکھ کر میں نے یہ بازو پٹی کے لئے چھے انچ کا لگا لیا ہے ساڑھے پانچ بھی اب لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی پیٹ پرنٹ کرتا ہے تو اب آپ نے جو ہے یہاں سے اس نشان تک آپ نے اس کو اس طرح سے آرام آرام سے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی کٹنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے ہم نے کف کس طرح لگانا ہے تو کف جو ہے میں نے لگانا ہے تقریبا ساڑھے نو انچ تو ساڑھے نو انچ کا ہاف میں کروں گا تقریبا یہ دیکھیں پونے دس ہو جائے گا پونے پانچ ٹھیک ہے یعنی ساڑھے نو انچ کا ہاف ہو جائے گا پونے پانچ ہے تو میں پہلا نشان یہاں پہ لگاؤں گا پونے پانچ انچ کا ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھیں اب دوسرا نشان جو لپیٹے جو ہم ڈالتے ہیں وہ تقریبا میں آج سے پون انچ کا یہاں پہ ایک اور نشان لگاؤں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں ایک اور نشان جو سلائی کا ہوتا ہے وہ آپ تین ستر کا لگا لیں ٹھیک ہے یا آج انچ کا لگا لیں وہ لگا لیں گنا یہاں پہ ہمارا کف جو ہے پورا آئے گا لپیٹوں سمید اچھا اب یہ جو ہمارا انشان ہے یہ کٹنگ انشان ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سکیر کی حدث سے آپ نے یا اسی فٹے کی وجہ سے آپ نے اس کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے اب آتے ہیں کٹنگ کی طرف تو پہلے پہلا سٹپ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے یہ جو ہمارا پہلا نشان ہے یہاں پر نہیں کاٹنا آپ نے تھوڑا سا باہر کی طرف تچھا کاٹ کے اس کو کاٹنا ہے یہ ہمارا نشان تک آ گیا ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہاں سے اس کو سیدھا کاٹنا ہے تھوڑی شندر گہرائی دیتے ہیں یہاں پر اچھا جی اب یہ ہمارا جو کنفرم نشان ہے جو ہم نے چاری پہ لگایا تھا یہاں سے آپ نے کٹنگ کرتے ہوئے اس کو یہاں تک دوبارہ کٹنگ کر لینی ہے پہلا اس لئے جگایا تھا کہ کہیں یہ کمی بیشی نہ ہو جائے تو یہاں سے ہماری جو کنفرم جو ہے وہ کٹنگ ہو جائے گی یہ نشان جو ہوتا ہے پہلا اس لمبائی میں سے جو بھی آپ کی بنتی ہو کٹنگ کے بعد اس میں سے آہ ساڑھے تین سے چار ہیں جی یہاں سے ہم ایک کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آہ بازو کی نیچی والی حصہ ہوتا ہے اگر یہ نہیں کاٹیں گے تو آپ کی یہاں پہ سیلوٹیں بہت زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو گہرائی دینی ہے تو یہاں پر آپ نے تقریباً دو انچ کا آہ دھائی انچ کا نشان لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس نشان سے آپ نے کسی بھی فٹے کو رکھ کر دیکھیں یہ جو ہماری یہ لائن ہے یہاں پر آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ نشان سیتھا لگ دیا اب اس کے اندر تقریباً دو تین سوٹر جو ہے تقریباً آپ نے وہ مزید گہرائی دینی ہے آپ نے اور یہاں تک آپ نے اس کو شیف دیتے ہوئے لے آنا ہے ٹھیک ہے امید آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے جو اوپر والے دو پلے ہیں ان کو آپ نے پکڑنا ہے یہ جو نیچے والے پلے ہیں ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا ہے تو یہ جو ہمارا ڈھائینج کا نشان ہے یہاں سے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے اندر کی طرف کارتے ہوئے اس نشان کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے ٹھیک ہے بہر دوستو یہ ہمارے بازو کی اوپر والی سائٹ ہوگی اور اس تک آپ نے انڈ پر یہاں پر ایک ٹک کا نشان لگا دینا ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے یہاں کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پلٹا لینا ہے اس طرح سے اچھا یہ جو کف سائٹ ہے یہاں پر ہم نے چھینج کا نشان لگایا تھا بازو پٹھی کے لیے یہ ہمارا نشان ہے چھینج کا اچھا یہاں تک آپ نے بازو پٹھی کاٹنی ہے اور کاٹنی کی طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو سائٹ پہ ہے یہ تو باؤ جو ہے ہمارا وہاں پر آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے سلائی کے لیے اچھا یہ نشان لگانے کے بعد آپ نے انچی ٹیپ کو یہاں سے رکھ کر یہ کنارے سے رکھ کر آپ نے اس طرح سے پول کر کر یہاں لانا ہے کنارے تک اور جہاں پر بھی آپ کا پوائنٹ بنے وہاں پر آپ نے نشان لگا لینا ہے اور اسی طرح سے یہاں سے بھی یہ سلائی کا جو نشان چھوڑ کر آپ نے انچی ٹیپ کو فول کرنا ہی اس طرح سے ٹھیک ہے اور جہاں پر بھی آپ کا یہ پوائنٹ بنے وہاں پر آپ نے سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس نشان کو اس طرح سے سیدھا کر دینا ٹھیک ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے تو کاٹتے وقت آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ جو دو اس کے پلے ہیں بیک والے ان کو کاٹنا ہے یہ جو فرنٹ کے دو پلے ہیں وہ آپ نے نہیں کاٹنی اگر گلتی سے کٹ گئے تو سمجھیں آپ کو سوٹ بھرنا پڑے گا اگر کسی کسٹمر کا ہے تو احتیاط کرنی ہے یہاں پہ بہت زیادہ تو یہاں پر آکر آپ نے ہلکا سا باہر کی طرف ایک ہلکا سا ٹک دینا ہے تو پہر دوستو یہ ہمارا جو بازو ہے بلکل کٹ چکا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے آپ نے یہ بازو پٹی اور یہ اس کی بازو کو جو شیو ہے یہ آپ نے ملاحظہ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے اگر یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے کر لی ہے کیونکہ یہ جو کاٹنے مقصد ہے جو فرنٹ پہ جو کندے پر سلوٹے آتی ہیں فرنٹ سائیڈ پر وہ یہاں سے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آہ آہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ بروقت ہماری